بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری کچن میں مٹن کڑائی بن رہی ہے جو کہ بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور بہت ڈلیشیز بن دی ہے تو جو انگریڈنٹس یوزر نے وہ نوٹ کر لیں چار عدد پیاس باریک چوب کر لیے دنیا ہری میچ یہ دہی ہے ایک اپ پانچ عدد ٹیماتر فرش اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ کھانے کا ایک چمچ باریکے لسن کا پیسٹ ہے کھانے کا ایک چمچ باریکے ادرکا پیسٹ ہے اور یہ کھانے کا ایک چمچ نمک دنیا پاورڈر کشمیری لار مرچ گرم سالہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اور یہ دو کلو مٹن ہے جو کہ میں نے اچھا سا ساف کر کے دھوکھے رکھا ہوئے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہانڈی میں نے چھلے پہ چڑا لیے فلیم آن کر لیے اس پہ دو کب پانی ڈال دیں ادرک اور لسن کا پیسٹ ہلدی پاورڈر اب اس کو ڈھک دیں اور ایک بوائل آنے پہ مٹن ڈال دیتے ہیں اب لسن اور خلدی والے پانی کو بوائل آگے اب اسے مٹن ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ یہ جو پیاز چوب کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب اس کو دس کے پندرہ منٹ کور کر کے رکھ دیں تاکہ ہمارا پیاز اور مٹن گال جائے اور یہ تقریبا دس منٹ ہوگئے ہیں نمک مرچ دنیا باورڈر سب کچھ ڈال کے بھی مکس کر دیں اور یہ ٹماٹر ان کو کور کر دیں پندرہ سے بیس نٹ ہوگئے ہیں میں بند کیے اور دیکھ دیکھ دیتے ہیں مشہل ہے یہ گوشت ٹماٹر دیکھیں بلکل گل چکے ہیں اب ان کو ایسے بلکل سوفٹ ہوگئے ہیں دیکھیں بلکل سوفٹیں ہارک کپ اوئل کڑھے تو یہ آئل ڈالنے کے دو سے تین منٹ واد یہ دہی بھی کام کر دیں اب اس کی اچھی سی بنائی کرتے جائیں اس سارے ہمارے ٹیماتر بھی ہیچ میں سارے دیکھیں مکس ہو گئے ہیں اب آہستہ آہستہ اس کی بنائی کر دیں اب دہی ڈالنے کے بعد تقریبا میں 15 سے 20 منٹ اس کی بنائی کر لیا ہے اور یہ تھوڑا سا پانی لکا دیئے مجھے تھوڑی سی گریوی چاہیے دی سالن بلکل ریڈی ہے اب اس میں یہ ادرک دنیا اور ہری میرچ یہ ادرک ہماری چھوٹی چھوٹی سی چھوٹی ہے اور یہ گرم سالہ بھی ڈال دیں اوپر سب کو مکس کر دیں دو منٹ کور کر دیں ہماری مزیدار قسم کی مٹن کڑائی ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک اینڈ کمٹس ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا رہا رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ